نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا پیبل ہنڈی میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے جوٹ فارم کی اکاؤنٹ میں ویبوک یواریل کو سٹ اپ کر سکتے ہیں ویبوک ایک ایسا یواریل ہوتا ہے جس کی مدد سے دو اپلیکیشنز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں ویبوک ایز اپریج کی طرح ایکٹ کرتا ہے اب جوٹ فارم ایک فارم ملڈر اپلیکیشن ہے اور مان دیجئے آپ نے جوٹ فارم پہ ایک فارم کریٹ کر کے رکھائے اب جیسے ہی اس فارم پہ کوئی نیا رسپانس آپ کو ریسیو ہوتا ہے کوئی پرسن اس فارم کو فل کرتا ہے تو آپ اس فارم کی ساری ڈیٹیلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی گوگر شیٹ کی رو میں تو آپ نے پیبلی کنیکٹ پہ یہاں پہ ایک آٹو میشن برگ فلو بنا کے رکھائے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ میں نے ایک ورگ فلو کریٹ کر کے رکھا ہے جس کو میں نے نام دیا سیٹ اپ ویبھوک انسائیڈ جوٹ فارم اب ٹرگر اپلیکیشن میں ہم لیں گے جوٹ فارم اور جوٹ فارم کا پورا رسپانس ہم کیچر کریں گے سب سے پہلے پیبلی کنیکٹ کی پاس اور پھر وہ ڈیٹیلز ہم ایڈ کریں گے گوگر شیٹ میں اب جوٹ فارم کو پیبلی کنیکٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہی پہ ہماری بھدت کرے گا یہ ویبھوک یو آر ایل ویبھوک ایزا ایڈریس کی طرح بھی ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں جب بھی آن لائن آپ کو آرڈر پلیس کرتے ہیں تو جو ڈیلیوری بوائی ہے اس کو آپ کے گھر کا ایڈریس پتا ہوتا ہے کہ اس پیٹیکولر ایڈریس پہ ہی اس کو یہ پارسل ڈیلیور کرنا ہے اس پہ آپ کا آگ ہاؤس نمبر ہوتا ہے ایڈریس کا پورا ڈیٹیلز ہوتی ہیں جیسے کی پن کوڈ لوکیلیٹی سٹی اور کنٹری ایسے ہی ہوتا ہے ویبھوک یو آر ایل ویبھوک ایک ایڈریس ہوتا ہے جیسی جوٹ فارم پہ میں ویبھوک یو آر ایل کو سیٹ اپ کروں گا اور فارم کو فل کروں گا تو جوٹ فارم کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو فارم کا ڈیٹا ہے یہ اسے ڈیلیور کرنا ہے اس ایڈریس پہ تو سب سے پہلے ہم چوز کرتے ہماری ٹرگر اپلیکیشن جو کی ہونے والی ہے جوٹ فارم جوٹ فارم میں میں نے لیا ہے اپنے ٹرگر اپلیکیشن کو اور ٹرگر ایونٹ ہمارا ہوگا نیو رسپانس اس کا مطلب جوٹ فارم پہ جیسی کوئی نیا رسپانس آئے گا ہمارے فارم پہ تو انسٹینٹلی جو ہمارا ورک فارم ٹرگر ہو جائے گا اور اس کی ڈیٹیلز پیبلی کرنٹ ہے آپ نے پاس کیپچر کر لے گا اور دیکھیں ہی ہاں پہ ہم کو ملا ہے ویبھوک یو آرل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویبھوک یو آرل ازا بریج کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے جوٹ فارم کے اکاؤنٹ پہ اس ویبھوک یو آرل کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو یہ جو ویبھوک یو آرل ہے اس کو آپ کو کوپی کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے یہ ایڈریس کی طرح ہوتا ہے تو یہ ایڈریس میں نے اسے کوپی کر لیا ہے اس کے بعد ہم کو فالو کرنے ہیں یہ سارے انسٹرکشنز میں آپ کو ڈائریکلی لے کے چلتا ہوں اپنے جوٹ فارم کی اکاؤنٹ پہ اور دیکھیں میں نے کئی سارے فارمز یہاں پہ میں نے کریئٹ کر کے رکھیں ان میں سے ایک فارم آپ کو چوز کرنا ہے جس فارم کا رسپونس آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں پیبلی کنیٹ کے پاس اور جس کی ڈیٹیلز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی گوگل شیٹ میں یا مایکروسوفٹ ٹیکسل میں تو مال لیجے جو میرے فارم کرنے ہمیں اس کا رہاں میں لیڈ فارم تو میں کلک کروں گا لیڈ فارم کے ایڈیٹ فارم کی بٹن پہ اور جیسے ایڈیٹ فارم کی بٹن پہ آپ پہ میں کلک کروں گا دیکھیں یہ فارم میں نے آپ پہ کریٹ کیا ہے کچھ ڈیٹیلز میں نے مانگیا ہے جیسے کی پرسن کا فرس نیم لاس نیم ان کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کی میل آئیڈی اور یہی ڈیٹیلز میں ایڈ کرنے چاہتا ہوں گوگل شیٹ کی روہ میں تاکہ سارے لیڈز کا ڈیٹا میں ایک جگہ پہ رکھ پاؤں اب کیسے میں اس فارم کو کنیٹ کروں گا پیبلی کنیٹ سے تو دیکھیں آپ کو ایک option دیکھ رہا ہوگا settings کا کلک کرنا آپ کو settings پہ settings پہ کلک کرنے کے بعد left hand side پہ آپ کو ایک option دیکھے گا integrations کا کلک کرنا آپ کو integrations پہ اور integrations پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ایک نئی window آپ کے سامنے آپ پہ open ہوگی دیکھیں یہ نئی window open ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم کو choose کرنا ہے web books کا option جیسے آپ web books کے option پہ کلک کریں گے تو جو بھی آپ کا پورانا integration scope کو remove کرنا ہے remove کرنے کے بعد کیا ہوگا واپس آپ کو اپنے سرچ کرنا ہے اپنی application کو جس کا نام ہے web books اب دیکھیں میں کیا کروں گا public connect پہ جو web books url میں کو ملا تھا یہ same url copy کر کے یہاں پہ میں کر دوں گا اس کو paste اور میں کلک کر دوں گا complete integration کی button پہ اب یہ جو form میں نے create کے ہے lead form یہ connect ہو چکا ہے public connect سے دیکھیں کلک کرنا آپ کو finish پہ اور دیکھیں جو web book url ہے یہاں پہ یہ set up ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا میں جاؤں گا public connect میں اپنے automation workflow میں اور آپ دیکھیں گے public connect یہاں پہ web book response کا wait کرنے لگ گیا ہے اور note میں ہم کو بولا ہے کہ جیسی آپ web book url کو set up کریں گے اپنے job form کے account پہ اس کے بعد آپ کو ایک test submission کر کے دیکھنا ہے مطلب جو form میں نے create کیا اس form کو میں fill کر کے دیکھوں گا اور چیک کروں گا صحیح سے کام کر رہا ہے تو چلتے ہم ہمارے job form کے account پہ دیکھیں یہ ہے میرا form کلک کرتا ہوں میں preview form کی button پہ اب اس form کو جیسی ہی ہاں پہ میں fill کروں گا submit پہ کلک کروں گا تو details اپنے آپ public connect capture کر لے گا کیونکہ job form کے account پہ میں نے web book url کو یہاں پہ set up کر دیا ہے تو یہ form یہاں پہ میں کرتا ہوں fill مانی جب person کا first name admin last name میں مان لی جے fresh یہ ہے person کا contact number یہاں پہ provide کر دیتے ہیں contact number dummy contact number کی details یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہے dummy contact number اور email ہے مان لی جے glen at the rate pabilitudes.com اب جیسی میں submit پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے جیسی یہ form یہاں پہ submit ہوگا اس کی details public connect capture کر لے گا تو چلتا ہم public connect پہ ویڈ کرتا ہم web book response کا اور دیکھیں آپ کی سامنے یہاں پہ ہم کو web book response receive ہو چکا اس کا مطلب یہ جو web book url ہے یہ صحیح سے کام کر رہا ہے اس url کو جیسی میں نے جوٹ فرم کے account پہ set up کیا اور جیسی اس form کو میں نے fill کیا details automatically یہاں پہ capture ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے person کا first name یہ ہے ان کا last name یہ ہے person کی mail id یہ ہے ان کا contact number اور phone number کنٹری کوٹ وہ یہ تھا اور scroll down کریں گے آپ نیچے تو اور بھی details آپ کو یہاں پہ receive ہو جائیں گی جو form کا title تھا کس form کو fill کرنے پہ یہ details ہم کو capture ہوئی ہیں یہ ساری details آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکی ہیں پیبلی connect کے پاس تو اس طریقے سے آپ جوٹ form کو connect کر سکتے ہیں پیبلی connect سے آپ اس کے بعد کوئی بھی action application کا آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ details add کرنی گوگل شیٹ میں تو آپ use کر سکتے ہیں گوگل شیٹ کا اگر آپ کو same lead کو text message بھیجنا ہے تو آپ use کر سکتے ہیں ایٹ ویلیو کا اگر آپ کو یہ details excel میں ایٹ کرنی تو آپ use کر سکتے ہیں microsoft excel کا یہ آپ کی اوپر ہے کہ آج کا آپ کا objective کا use case کیا ہے میرا use case یہ تھا کہ میں آپ بتاؤں کہ کیسے آپ ویبوک url کو set up کر سکتے ہیں اپنے jort form کے account پہ تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ کیسے میں نے اس url کو set up کیا اپنے jort form کے account پہ اور connect کیا اپنا jort form کا account پیبلی connect سے تو ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ subscribe کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو پیبلی ہندی کو سو تینک یو فور واشنگ دیس ویڈیو صرف یہ نہیں دوستو آپ اور بھی applications کو connect کر سکتے ہیں پیبلی connect کی مدد سے اور اپنا من پسند integration بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی queries ہیں کوئی doubts ہیں تو آپ جا سکتے ہیں forum dot dot com پر آپ کو mail کر سکتے ہیں support at the rate dot com پر اگر آپ کو pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تینک یو فور وچ دیس ویڈیو